سیدنا ابو حرر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز ہی قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے رسولوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا اے ایمان والوں ہم نے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کرے اس کے بال پراغندہ اور خود غبار آلود ہو یعنی اس کے بال گندے ہو اس کے اوپر گرد و غبار پڑ گئی ہو وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر یارب یارب کہے مگر اس کی حالت یہ ہو کہ اس کا کھانا پینا لباس اور غزہ ہر چیز حرام ہو تو اس کی دعا کیسے قبول ہو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پندرہ اس حدیث مبارک میں رزق حلال کی اہمیت بیان کی گئی ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال و پاکیزہ رزق کے متعلق جو حکم اپنے انبیاء و رسول کو دیا ہے وہی حکم اہل ایمان کو بھی دیا ہے نیز اس حدیث میں رزق حلال کو قبولیت عمال کی شرط قرار دیا گیا ہے یعنی عمل اسی کا قبول ہوگا جس کا رزق حلال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود پاکیزہ ہے اور صرف پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے پراغندہ حال مسافر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اگر اس کی غزہ اور لباس حرام کا ہو تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے گویا رزق حلال عمال سالحہ کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ وضوح کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا اور مال خیانت میں سے بھی اللہ تعالیٰ صدقہ قبول نہیں کرتا صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو چوبیس نیز آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص حرام کما کر اس میں سے صدقہ کرے اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا بلکہ اس پر اس کا وبال پڑے گا ابن حدیث نمبر تین ہزار تین سو سرسٹھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پاکیزہ رزق میں سے خواہ ایک خجور ہی صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے اور وہ اسے بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چودہ حضرت مقداد بن مادی کرب رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کمائی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے دعود علیہ السلام خود کما کر کھایا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار بہتر آپ نے فرمایا مظلوم اور مسافق کی دعا اور والد کے بیٹے کے حق میں دعا ضرور سنی جاتی ہے بشرتے ان میں سے کوئی حرام نہ کھاتا ہو سنن ابی دعود حدیث نمبر پندرہ سو سہتیس اس میں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر اپنے والدین کام احترام نہیں کرتے اگر اپنے والد سے بدتمیز ہی کرتے ہیں تو ان کی بددعا بھی تو آپ کے حق میں بہت تیزی سے سنی جائے گی اللہ ہم اپنے والدین کے احترام کی توفیق عطا فرمائے اس ساری تفصیلات سے رزق حلال کی اہمیت اور حرام کی مضمت خوب واضح ہو جاتی ہے اللہ کریم ہمیں حلال کمانے اور کھانے کی توفیق دے اور حرام سے محفوظ رکھیں آمین 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 موسیقی